اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج اتنے دنوں بعد میں ویلاگ بنا رہا ہوں اصل میں آج ہمیں ایک عجوبہ لے کر آئے ہیں عجوبہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیو بینس لیے تو وہ جو بینس ہے اس کے ٹوٹل تین تھانے کیونکہ بیسے تو بینسوں کے چار تھان ہوتے ہیں تو لیکن یہ جو ہم نیو بینس لے کر آئے ہیں اس کے تین تھانے یعنی یہ تین تھانوں والی بینس ہے تو ابھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کر میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے کمیٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے جانور کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری پہلے والی بینس ہے جو ہم نے پہلے لی تھی یہ ہماری گائے وغیرہ ساری کھڑی ہیں اور ابھی میں آپ کو وہ بینس دکھاتا ہوں جو ہم تین تونولی بینس لے کر آئے ہیں وہ سامنے وہ کھڑی ہے ابھی اس کے پاس میں چلتا ہوں آپ کو اس کے تھان دکھاتا ہوں تو آپ لوگ بھی حران ہوں گے کہ یہ اس کے واقعہ تین تھان ہے اس کے فرنڈز یہ بہت پیاری بینس ہے لیکن بیچاری کے تھان ٹوٹل تین ہے اوپر اس مرگے نے مارے ہیرے نے بھی ناک شوڑ ڈالا ہوا سا سا یہ دیکھیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کہیں مجھے مارے نہیں یہ دیکھیں ٹوٹل اس کے تین تھانے بیچاری کے یہ چیک کریں ابھی میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ایک تھان اس کا بلکل چھوٹا سا ہے یعنی کہ اوپر کو ہی ہے وہ نیچے نہیں لڑکا ہوا یہ دیکھیں یہ ہماری تین تھانوں والی بینس آئی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک بہت زیادہ دے رہی ہے یعنی کہ جتنا ہماری بڑی بینس نہیں دیتی یہ اس سے زیادہ دے رہی ہے یہ تین تھانوں سے تقریباً چھے سے سات لیٹر ملک دیتی ہے بڑی پیاری بینس ہے اس کا بھی بچہ بی بی کوئی نہیں ہے یہ بی بی کے بغیر ہی ہے تو اب ہمارے پاس آکے شاید یہ پریکنٹ ہو جائے اس کے بعد اس کا کوئی بی بگر آ جائے فرینڈز دیکھیں ہماری آپ لوگ نے بینس کے تین تھانوں والی بینس ہمیں ملی ہے تو ہمیں نہ کوئی نہ کوئی نمونے جوبے ہی ملتے ہیں تو باقی تو الحمدللہ ہمارے جانور سارے فٹ فار جا رہے ہیں ہیرے چکس کو باہر رکھا تھا ماشاءاللہ وہ فریش ہو گئے پہلے وہ بیمار ہو رہے تھے یہ دیکھیں ان کو پہلے ہیرے والے چکس ہیں سیل ان کو ہمیں اندر رکھا ہوا تھا تو یہ کافی زیادہ بچارے لیزی لیزی ڈیلے ڈیلے سے پھیر رہے تھے آج کل ماشاءاللہ یہ ان کی گروت بھی بڑی اچھی ہونے لگ گئی ہے اور یہ دوپ ہے سارا دن پڑے ہوتے ہیں سارا دن دوپ ہوتی ہے ابھی دوپ اس سائیڈ پہ گئی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ان کے گروت بہت اچھی گروت ہو رہی ہے ابھی بھی انہوں نے فل پورٹ کر کے کھانا کھایا ہوا ہے اور یہ بلیک والے بھی دیکھیں ان کے ہائیڈ بہت زبردہ جا رہے ہیں یہ ہماری جو نیو لیلی آئی تھی یہ ہی اس کے کام دیکھیں اس نے بچی کو کیسا زلیل کیا ہوا ہے یہ بچی کی دوم پکڑ کے کھانے لگی جاتی ہے اس کو چھیڑتی ہے بچی بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہیں ان دونوں کی بڑی اچھی فرینشپ چاہ رہی ہے کیونکہ یہ ایک دو دن کے وقفز ہی پیدا ہوئی ہوئی ہیں یہ کٹھی تو انہوں نے آپس میں دوستی لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اب اتنی شیطان ہوگی ہے یہ کبھی چھانگلا کے ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے تو اس کو آپ تھوڑے دن میں ہم رسی ڈال کے باندھیں کہ آپ اس کو کھولی نہیں چھوڑنا یہ دیکھیں ان دونوں نے بہت یہ تنگ کرتے ہیں دھوپ کی وجہ سے میں نے سارے پیجنز کو کھولا چھوڑ دیا تھا تو اب یہ دھوپ وغیرہ میں نے کہا یہ فریش ہو جنگا ورنہ یہ باندھی رہتے ہیں ابھی پورے سہن میں یہ گھوم رہے ہیں ہمارے پیجنز میں کافی زیادہ ہو گیا تاکہ میں نے ایک دو پیر دے بھی دیئے ہیں یہ سارا دن ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں ادھر ہی پورے سہن میں پھیل جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی ماشاءاللہ فریش ہو گئے انہوں نے کھانا پینا کھا لیا وہ تصور بھائی انڈے اٹھانے لگیں ہماری دیسی مرگیاں زبردست ایکز ماشاءاللہ دے رہی ہیں ہمیں سردیوں میں یہ دیکھیں تصور بھائی انڈے اٹھائیں تین چار صبح اٹھائے تھے اور تین ایکز اب اٹھائیں اب یہ دروازہ بند کر دیں گے ساری مرگیاں ادھر آ گئی ہیں اس سائیڈ سے کیونکہ یہ دار گئی ہیں یہ دیکھیں تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑی ہیلتھی چال رہی ہیں مرگیاں ہمارے پاس اور بڑی زبردست ایکز پروڈکشن ان کی جا رہی ہے کیونکہ ہم ان کو بڑی فیڈ اچھی دے رہے ہیں اس لیے تاکہ ہماری سردیوں میں یہ ایکز ہمارے لئے بندھنا کریں یہ دیکھیں یہ تصور بھائی دکھا رہا ہے کہ تین ایک جیسے انڈے ماشاءاللہ بڑے بڑے سے انڈے دے رہی ہیں تو ان کو اصل میں کیلشیں وغیرہ ہم پورا دے رہے ہیں ہمارا جو نیو ریبٹ آیا تھا اس کو پہلے دوسرے والے ریبٹوں نے کافی زیادہ مارا ہے تو آج کل وہ الحمدللہ ان کے ساتھ اس کی کچھ فرینشپ ہو گئی ہے پہلے اس بیچارے کو نکل لیں نہیں دیتے تھے باہر میں ابھی دکھاتا ہوں ہم بلیک سا ایک تھوڑا سا ریبٹ لے کے آئے تھے وہ میرا خیال ہے ابھی بھی اندر ہی چلا گیا ہے یعنی شاید بیٹھا ہو باہر نکل کے نہیں ابھی بھی اندر یہ کیونکہ ہمارے جو دوسرے ریبٹ ہیں اس کو بہت زیادہ مارتے ہیں تو اس لیے وہ بیچارہ اندر ہی چھپا رہتا ہے تو ابھی بھی میں نے دیکھا تھا باہر بیٹھا تو میں ویڈیو بنانے لگا ہے جیسے ہی تو وہ جو ان کے بل بنائی ہوئی اس کے اندر چلا گیا ہے یہ دیکھیں یہ باہر بیٹھے پور سکونوں کے کھار ہیں لیکن وہ اندر غصہ پڑا ہے یہ آج کل یہ میرے سے کافی ان کی فرینڈشپ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ان کو میں گھاس بھی اس طرح والا آج کل ڈال رہا ہوں دوسرا نہیں ڈال رہا یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ کے پاس آ جاتے ہیں آج کل اور آکے ادھر کافی فن لگاتے ہیں تو انہوں نے اس بچارے نیو ریبٹ کو ڈرائے ہوئے پورا ڈربا انہوں نے ادھر شفٹ کر دیا مٹی نکال نکال کے نا سائیڈ سے اور وہ میرے خیال ہے شاید اس والے بھیل میں غصہ پڑا ہے کیونکہ اس والے میں تو وہ وائٹ والی جو فیمال ہے اس کو جانے نہیں دیتی تو اسی میں ہوگا شاید تو ابھی نہیں نکلا انشاءاللہ نیکس ویڈیو مارے وہ آگیا ہے بلکہ آگیا ہے وہ دیکھیں یہ بلیک والا ہم ریبٹ لے کر آئے تھے اور ابھی ابھی یہ کچھ دنوں سے بچارہ صحیح طرح نکلنے لگا بہر ورنہ یہ والے میل اور وہ میل جو ہے ن اس کو نکلنے نہیں دیتے تھے یہ دیکھیں ابھی بچارہ آیا اور ابھی بھی وہ دیکھیں ابھی اس کو شاید مارے وہ دیکھیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا اس کے ساتھ دشمنی ہے شاید اس کا کلر ان کو پسند نہیں آرہا یہ کام دیکھیں یہ ادھر سے بھاکے ادھر آئی یہ اپنی ماں کو تنگ کر رہی ہے یہ ادھر دور چلی جاتی ہے ماں اس کی بچاری بولتی رہتی ہے اور یہ پھر دوبارہ بھاکے جاتی ہے اور جلدی جلد اس کو دودھ پینے لگ جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی ادھر چلی جاتی چھوپ جاتی ماں اس کو بلانے لگ جاتی پھر بھاکے جا کے اس کا دودھ پینے لگ جاتی یہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں مری لیلی کے یہ بہت شیطان ہوتی جاری ہے ابھی اس کو باندھنا پڑے گا ورنہ اس نے پورے ادھر 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 مچایا ہوا ہے اس لیلی نے کبوتر دیکھیں سارے ادھر سے اس سائیڈ پہ آگئے ہیں یہ جانوروں کے ساتھ اس طرح جتنا کوئی دانہ گرہ ہوتا ہے یہ سارا چوگ لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا کہ دانہ آزائے بھی نہیں ہوتا اور یہ کبوتر بھی ہمارے پال رہے ہیں کیونکہ یہ جو دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں جانوروں کو یہ اکثر اوقات تھوڑا وہ نیچے گرہ ہوتا تو یہ پھر ادھر سے سفایہ کر دیتے ہیں چاچا جی وہ دیکھیں سفائیز ہوئی کر کے ادھر سے سارے ڈسٹ بین پھینک کیونکہ ادھر واپس آگئے ہیں اور کبوتر پھر اڑکے واپس ادھر چلے گئے ہیں دیکھیں شیرو بھی آگیا ہے تصفر شیرو کو بھی لے آیا ہے یہ دیکھیں شیرو ریبٹ کس طرف پکا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کس طریقے نہ ریبٹس کو نہ باہر سے لاکے باندھ رہے ہیں کیونکہ مہمان آئے ہوئے تو اس کو نہ اندر باندھ رہے ہیں اس جگہ پہ وہ دیکھیں شیرو کو اندھر باندھی ہے تو یہ باہر سارا دن ہوتا ہے دھوپے گھر اس کے لئے دھوپ کم پڑ جاتی ہے ہم اس کو باہر باندھتے ہیں وہ دیکھیں اور کیونکہ مہمان آئے ہیں وہ دیکھیں سامنے کھڑے تو پھر یہ شیرو جو انہوں کو بھونکتا ہے اس لئے انہوں کو کرتے اس کو نہ باندھ دیتے ہیں اس سائیڈ بھی کر کے وہ دیکھیں لیلی پھر دوبارہ ہماری ادھر جانوروں کے آگے گھوس گئی ہے اور اس نے شیطانیاں کرنی شروع کی ہوئی اور یہ بہت خوب اس نے ادھر مچایا ہوئے یہ دیکھیں وہ بلیک والی بھی اس کے ساتھ اس کو بھی مستی آنے لگے ہیں یہ دیکھیں